شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابل علم انواریا ایڈوکیشنل سوسائیٹی و جامعہ انواریا حیدر آباد انڈیا کے زیر احتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نور الانوار کا درس کس دوار جاری ہے آج کا درس وَيُخْتَصُ مُرَادُهُ بِسِغَتٍ لَازِمَةٍ بیان لِقَونِ الْأَمْرِ خاصاً یعنی يُخْتَصُ مُرَادُ الْأَمْرُ وَهَوَ الْوُجُوبِ بِسِغَتٍ لَازِمَةٍ لِلْمُرَادِ وَالْغَرْضِ مِنْهُ بَيَانُ الْإِخْتَصَاصِ مِنَ الْجَانِبَانِ اَهْ لَا يَكُونُ الْأَمْرُ إِلَّا لِلْوَجُوبِ وَلَا يَثْبُطُ الْوُجُوبِ إِلَّا مِنَ الْأَمْرِ دُونَ الْفِحْلِ فَيَقُونُ نَفْيًا لِلْإِشْتِرَاقِ وَالْتَرَادُفِ جَمِيعًا وَذَلِكُ بِأَنْ يُكَالِ إِنَّ دُخُولَ الْبَاحَهُنَا عَلَى الْمُخْتَصَ عَلَى طَرِيْكَةِ قَوْلِهِمْ خَصَصَتُ فُلَاً بِالْذِكْرِ فَتَكُونُ السَّيْغَةِ مُخْتَصَتًا بِالْوَجُوبِ دُونَ الْعِبَاحَةِ وَالْنُطُبِ وَهَذَا نَفْيُّ الْإِشْتِرَاقِ وَيَكُونُ مَعْنَا كَوْلِهِ لَازِمَةٌ اَنَّ السَّيْغَةُ لَازِمَةٌ لِلْمُرَادِ وَلَا تَنْفَقُّ عَنْهُ وَلَا يَكُونُ الْمُرَادِ مَفْهُومًا مِنْ غَيْرِ السَّيْغَةِ وَهُوَ الْفِعِلِ وَهَذَا نَفْيُّ التَّرَادُفُ اَوْ يُقَالَ اِنَّ الْبَا دَاخِلَةٌ عَلَى الْمُخْتَسْبِهِ كَمَا هُوَ اَصْلُهَا اَيْ لَا يُفْحَمُ هَذَا الْمُرَادِ بِغِئِرِ السَّيْغَةِ وَهُوَ الْفِعِلِ فَيَكُونُهُوَ نَفْيًا لِلْتَّرَادُفُ سُنَّ قَوْلُهُ لَازِمَةٌ اِنْ حُمِلَةَ عَلَى اللَّازِمِ الْآَامِ فَيَكُونُهُوَ عَيْزًا نَفْيًا لِلْتَّرَادُفُ لِأَنَّ الْمَلْزُومِ لَا يُوجِدُ بِدُونِ اللَّازِمِ فَلَا يُفْحَمُ وَنَفِيُ الْإِشْتِرَاقِ قَدْتُهُ فَيَنْبَغِئِ اَنْ يُحْمَلَ اللَّازِمِ الْلَّازِمِ الْمُصَاوِيِ اَيْ لَا يُوجِدُ الْمُرَادِ بِدُونِ السِّغَةِ وَلَا السِّغَةِ بِدُونِ الْمُر فَقَدْ فَيَ مَهِنِ اِذِنَّ فِيُ الْتَّرَادُفُ وَالْإِشْتِرَاقِ جَمِعَا كِنَا يَتَانِ مطن کی عبارت وَيُخْتَسُ مُرَادُهُ بِسِغَةٍ لَازِمَةٍ اور اس کی مراد یعنی عمر کی مراد اور وہ کیا ہے وجوب ہے عمر کی مراد یعنی وجوب مختص ہے سیغِ لازِمہ کے ساتھ یعنی وجوب مختص ہے اس سیغِ عمر کے ساتھ جو سیغِ عمر وجوب کو لازم ہے یہ تو مطن کا ترجمہ رہا شعرے کیا کچھ گفتگو کرتے ہیں بَيَانٌ لِكَوْنِ الْأَمْرِ خَاسَا شعرے کہتے ہیں مصنف کی یہ عبارت مصنف اپنی اس عبارت کے ذریعے سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ عمر خاص ہے تو کہتے ہیں یہ عمر کے خاص ہونے کا بیان ہے یعنی یختص مراد العمر حاقِ زمیر کا مرجع بتا ہے اس تفسیر میں حاقِ زمیر کا مرجع بتا ہے یعنی مصنف کہہ رہے ہیں عمر کی مراد اور عمر کی مراد کیا ہے ظاہر ہے وہ وجوب ہے ایسا مصنف کہہ رہے ہیں بقول شعرے کے یعنی مراد عمر اور وہ وجوب ہے مراد عمر سیغہ ایسے سیگے کے ساتھ مختص ہے جو سیغہ مراد کو لازم ہے والغرض منہو بیان الاختصاص من الجانبین اور مطن کی اس عبارت سے مصنف کی غرض مطن کی اس عبارت سے وہی عبارت جو پڑھی گئی ہے آپ کے سامنے یختص مرادہو بے صغت لازمہ اس عبارت سے مصنف کی غرض جانبین کے اختصاص کو بیان کرنا ہے جانبین کے اختصاص کو بیان کرنا ہے یہ جو صاحب نور الانوار کہہ رہے ہیں کہ مصنف کا مقصد مصنف کی غرض مطن کی اس عبارت سے جانبین کے اختصاص کو بیان کرنا ہے صاحب نور الانوار کی اس عبارت بیان الاختصاص من الجانبین اختصاص من الجانبین اس عبارت کو حل کرنے کے لیے اس عبارت کو سمجھنے کے لیے کما حق کو ہو اس عبارت کو حل کرنے کے لیے ہمیں رجوع ہونا پڑے گا مختصر الحسامی کے شارح بلبز دگر شارح حسامی کے ایک تصریح اور توضیح کی طرف جو اس مقام پر انہوں نے کی ہے جس کو اس کتاب کے محشی نے نقل کیا ہے کیا کہا ہے شارح حسامی نے ایلم ان اللفظ قد يكون مختصا بالمعنى ولا يكون المعنى مختصا به کالالفاظ المترادفا مثل لیس واسد وقد يكون الاکس کالالام المنقولا وبعض الالفاظ المشترکا وقد يكون الاختصاص من الجانبین کالالفاظ المتبائنا تو شارح کی اس عبارت اختصاص من الجانبین اس کو سمجھنے کے لیے شارح حسامی کی اس عبارت کی طرف رجوع کی ضرورت ہے اس تصریح کی طرف رجوع کی ضرورت ہے شارح حسامی نے حاشیہ جس کو ہمارے محشی نے نقل کیا ہے جس کو میں آپ کے سامنے پڑھا ان کے بیان کا حاصل یہ ہے اگر اس بات کو آپ ذہن میں محفوظ رکھیں تو صاحب نور الانوار کی یہ بارت بیان الاختصاص اختصاص من الجانبین آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں بسہولت آ جائے گی دیکھئے شارح حسامی کہتے ہیں کہ کبھی لفظ معنی کے ساتھ مختص ہوتا ہے اس بات کو آپ یاد رکھیں لفظ کبھی معنی کے ساتھ مختص ہوتا ہے یعنی لفظ اس معنی کے علاوہ دوسرے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے لیکن معنی اس لفظ کے ساتھ مختص نہیں ہوتا بلکہ یہ معنی اس لفظ کے علاوہ دوسرے لفظ کا بھی مدلول ہوتا ہے جیسے الفاظ مترادفہ مثال کے طور پر لیس اور اسد آپ کو پتہ ہے یہ الفاظ مترادفہ ہے کہ لفظ اسد حیوان مفترس کے ساتھ مختص ہے لفظ اسد حیوان مفترس کے ساتھ مختص ہے لیکن حیوان مفترس لفظ اسد کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ جس طرح حیوان مفترس لفظ اسد کا مدلول ہے اسی طرح لفظ لیث اور لفظ گزنفر کا بھی مدلول ہے تو کبھی کیا ہوتا ہے کبھی لفظ معنی کے ساتھ مختص ہوتا ہے لیکن معنی لفظ کے ساتھ مختص نہیں ہوتا ایک صورت دوسری صورت کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے یعنی معنی تو لفظ کے ساتھ مختص ہوتا ہے معنی لفظ کے ساتھ مختص ہوتا ہے مگر خود لفظ معنی کے ساتھ مختص نہیں ہوتا اس طور پر کہ یہ معنی اس لفظ کے علاوہ دوسرے لفظ کا مدلول نہیں ہوگا معنی لفظ کے ساتھ مختص ہونے کے مطلب کہ یہ معنی اس لفظ کے علاوہ دوسرے لفظ کا مدلول نہ ہوگا لیکن یہ لفظ اس معنی کے ساتھ مختص نہیں ہوتا بلکہ جس طرح یہ معنی اس لفظ کا مدلول ہے اسی طرح اس کے علاوہ دوسرا معنی بھی اس لفظ کا مدلول ہے جیسے الباز الفاظ مشترکہ مثال کے طور پر لفظ کرعن حیض اور توہر کے درمیان مشترک ہے کہ حیض کے معنی لفظ کرعن کے ساتھ مختص ہے لیکن لفظ کرعن حیض کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ جس طرح حیض لفظ کرعن کا مدلول ہے اسی طرح توہر بھی لفظ کرعن کا مدلول ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے لفظ معنی کے ساتھ مختص ہو کبھی ایسا ہوتا ہے معنی لفظ کے ساتھ مختص ہو اور کبھی جانبین سے اختصاص ہوتا ہے یعنی لفظ معنی کے ساتھ مختص ہوتا ہے اور معنی لفظ کے ساتھ مختص ہوتا ہے جیسے الفاظ متبائنہ مثال کے طور پر انسان اور فرس کے انسان ہیوان ناتک کے ساتھ مختص ہے اور ہیوان ناتک انسان کے ساتھ مختص ہے یہ کس کے ساتھ مختص ہے کہتے ہیں اور اور فرس ہیوان ناتک کے ساتھ مختص ہے اور ہیوان ناتک فرس کے ساتھ مختص ہے ان تصریحات کو شرح مختصر خسامی کی محفوظ کر لینے کے بعد اب سماد فرمائیں کہ صاحب نور الانوار تصریح کر رہے ہیں کیا تصریح کر رہے ہیں کہ مصنف کا مقصد اپنی اس عبارت سے وَيُخْتَسُ مُرَادُهُ بِسِغَتٍ لَازِمًا مصنف کا مقصد اپنی اس عبارت سے سیگے عمر اور اس کی مراد یعنی وجوب کے درمیان جانبین سے اختصاص کو ثابت کرنا ہے یعنی سیگے عمر وجوب کے ساتھ مختص ہے اور وجوب سیگے عمر کے ساتھ مختص ہے یعنی اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ سیگے عمر اور وجوب کے ساتھ مختص ہے یعنی صرف وجوب کے لیے ہوگا عباحت اور ندب وغیرے کے لیے نہیں ہوگا عباحت اور ندب وغیرے کے لیے نہیں ہوگا اور وجوب صرف سیگے عمر سے ثابت ہوگا فیلِ نبی علیہ السلام سے ثابت نہ ہوگا تو مصنف کی گرز کیا ہے اختصاص مصنف کی گرز اختصاص کو مصنف کا مقصد اختصاص کو ثابت کرنا ہے اختصاص کو ثابت کرنا ہے اور یہ اختصاص کو ثابت کرنے سے کیا مقصد ہے ان کا اختصاص جو ثابت کرنا ہے اس اختصاص کو ثابت کرنے کا بھی ایک مقصد ہے اس کا مقصد ہے اشتراک اور ترادف کے مذاہب کی نفی کرنا ہے اشتراک یعنی بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ بعض کا مذہب و بعض اہل علم کا مذہب یہ ہے کہ عمر مشترک ہے کس کے درمیان وجوب نودوب عباحت وغیرہ کے درمیان اس کی تفصیل تو آئے گی ابھی اس میں میں نہیں جاتا تو بعض اس بات کے قائل ہیں کہ عمر مشترک ہے اور بعض اس بات کے قائل ہیں کہ دیکھو وجوب جس طرح سے امر سے ثابت ہوتا ہے ویسے ہی فعل نبی سے بھی ثابت ہوتا ہے یعنی وجوب میں سگ عمر اور فعل نبی مترادف ہیں یہ جو مذاہب ہیں ان مذاہب کی تردید ان مذاہب کی نفی کرنا مقصد ہے مصنف کا قصے جانبین سے اختصاص کو ثابت کرنے کے ذریعے یعنی اس مذہب کی نفی کرنا ہے قصے گئے عمر وجوب عباحت اور ندب کے درمیان مشترک اسی طریقے سے اس مذہب کی بھی نفی کرنا ہے کہ وجوب سے گئے عمر اور فعل نبی دونوں سے ثابت ہوتا ہے اشتراک اور ترادف کی نفی کرنے کے لیے دو طریقے سے صاحب نور الانوار یہاں پر تقریر کر رہے ہیں یعنی عمر مشترک نہیں ہے عمر مشترک نہیں ہے وجوب ندب وغیرے کے درمیان اسی طریقے سے وجوب میں سے گئے عمر اور فعل نبی مترادف نہیں ہے نہیں ہے تو اشتراک اور ترادف کی اشتراک اور ترادف کی نفی ثابت کرنے کے لیے دو طریقے سے نفی ہے یہ مصنف کا مقصد ہے اس عبارت سے اب اس بات کو کہ مصنف کی اس عبارت میں اشتراک کی بھی نفی ہے اور ترادف کی بھی نفی ہے یعنی مصنف اس عبارت نفی کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمر مشترک ہے اور اس بات کی نفی کرنا چاہ رہے ہے کہ وجوب میں عمر یعنی سی گئے عمر اور فعل نبی مترادف ہیں یہ جو نفی کرنا چاہ رہے ہیں مصنف کی اس عبارت سے ثابت ہے اب مصنف کی اس عبارت سے ثابت ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ صاحب نور الانوار کہہ رہے ہیں یہ ثابت ہے اس کو دو طریقے سے دو تقریر کے ذریعے سے اس بات کو صاحب نور الانوار بیان کر رہے ہیں مگر پہلے ترجمہ کہتے ہیں والغرض من ہو بیان الاختصاص من الجانبین اور مصنف کی غرض جانبین کے اختصاص کو بیان کرنا جانبین یعنی عمر صرف وجوب کے لیے ہوتا ہے ندوب کے لیے عباحت کے لیے نہیں ہے لہذا عمر مشترک نہیں ہے وجوب اور ندوب اور عباحت کے درمیان ولا یصبت الوجوب اور وجوب صرف عمر سے ثابت ہوتا فعل نبی سے ثابت نہیں ہوتا تو عمر اور فعل مترادف نہیں ہیں تو مصنف کا یہ کال مصنف کا یہ کال مصنف کا یہ کال نفی ہے مصنف کا یہ کال نفی ہے اشتراق اور ترادف دونوں کی مصنف کے اس کال میں نفی ہے اس بات کی بھی کہ عمر مشترک ہے وجوب وغیرہ کے درمیان اور اس بات کی بھی نفی ہے کہ وجوب میں عمر اور فعل نبی مترادف ہیں وزالک اور وہ یعنی مصنف کے اس کال میں نور مختص پر داخل ہے ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ خصص تو فلاناً بزکر میں با مختص پر داخل ہے با مختص پر داخل ہے یعنی یعنی سیگے عمر مختص اور مراد عمر یعنی وجوب مختص بہی ہے اور مطلب یہ ہے کہ سیگے عمر وجوب کے ساتھ مختص ہے یعنی سیگے عمر صرف وجوب پر دلالت کرتا اباحت و ندب پر دلالت نہیں کرتا پس جب سیگے عمر صرف وجوب پر دلالت کرتا ہے اباحت اور ندب پر دلالت نہیں کرتا ہے تو اشتراک کی نفی ہوئی اور ماتن کے قول لازم اور ماتن کے قول لازم کہ معنی یہ ہوں گے کہ سیگے عمر مراد یعنی وجوب کے لیے لازم ہے سیگا کبھی وجوب سے جدہ نہ ہوگا لا تنفق کو ان ہو ولا تنفق کو ان ہو یہ سیگا وجوب سے کبھی جدہ نہ ہوگا ولا یقون المراد مفہوما من غیر اس سیگا اور مراد یعنی وجوب سیگے عمر کے علاوہ سیگے عمر کے علاوہ اور سیگے عمر کے علاوہ کون ہے وہ فیل نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہے سے ثابت اور مفہوم نہ ہوگا بہذا نفی تراد پس جب سیگے عمر وجوب کے لیے لازم ہے اور وجوب سیگا کے علاوہ فیل نبی سے مفہوم نہیں ہوتا تسیگے عمر اور فیل نبی کے درمیان ترادک کی نفی ہو گئی اور یقال ان البا داخلت علی المختص بھی یہ یقال بزری عو کے عطف ہے شارع کے قول یقال پر یہ پہلا یقال کہا زال ایک یقال تو یہ ماتوف ہے شارع کے قول یقال پر یہ بات ثابت ہے یا تو اس تقریر سے جو ہو گئی یا اس تقریر سے یا اس تقریر سے یا اس بات کے اس بات میں یوں تقریر کی جائے یوں کہا جائے کس بات کے اس بات میں کہ مصنف مصنف کے کون سے کال یختص مراد ہو بی سیغت لازمہ میں اشتراک اور ترادف دونوں کی نفی ہے اس بات میں یوں کہا جائے کیا کہا جائے کہ با یختص مراد ہو بی سیغت میں با مختص پر داخل ہے با کس پر داخل ہے مختص پر داخل ہے اِنَّ الْبَاعَ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمُخْتَس بِهِ با مختص بِهِ پر داخل ہے با مختص بِهِ پر داخل ہے کما ہوا اصل حَا جیسا کہ اس کی اصل ہے با کی اصل ہے کہ با مختص بِهِ پر داخل ہو یعنی لَا يُفَامُ مُحَازَل مُرَاد بِگِرِ سِگَا یعنی مرادِ عمر وجوب مختص ہو اور سِگِ عمر مختص بھی ہو اور مطلب یہ ہو کہ وجوب سِگِ عمر کے ساتھ مختص ہے یعنی وجوب صرف سِگِ عمر سے مفہوم ہوتا ہے سِگِ عمر کے علاوہ فعلِ نبی سے مفہوم نہیں ہوتا ہے لَا يُفَامُ حَازَل مُرَاد بِگِرِ سِگَا وَهُوَ الفِعل فَيَقُون ہو نَفِيً لِتْ تَرَادُوفُ اور جب وجوب سِگِ عمر سے مفہوم ہوتا فعلِ نفی سے مفہوم نہیں ہوتا تو سِگِ عمر اور فعلِ نبی علیہ السلام کے دمیان ترادف کی نفی ہو گئی پھر مصنف کا قول لازمہ اب مصنف کی اس قول لازمہ میں دو احتمال ہے کہ لازم کو مطن کے عبارت میں یا تو لازم عام پر محمول کیا جائے یا لازم مساوی پر محمول کیا جائے محمول کیا جائے تو محمول لازم عام ہو پھر مصنف کے قول لازمہ کو اگر لازم عام پر محمول کیا جائے یعنی اس سے مراد لازم عام ہو یعنی سیگئے عمر لازم عام ہو اور وجوب ملزوم ہو تو اس سے بھی ترادف کی نفی ہوگی فیقون ہو ایزن نفین لترادف تو اس سے بھی ترادف کی نفی ہوگی لئن الملزوم کیونکہ لازم عام بغیر ملزوم کے پایا جا سکتا ہے جیسے کہ حرارت آگ کے لئے لازم عام ہے لازم عام ہے حرارت آگ کے بغیر بھی پائی جا سکتی ہے مثلاً حرکت میں کیونکہ لازم عام بغیر ملزوم کے پایا جا سکتا ہے لئن الملزوم پایا جا سکتا ہے مگر ملزوم بغیر لازم عام کے نہیں پایا جا سکتا ہے جیسے کہ آگ حرارت کے بغیر نہیں پایا جا سکتی لئن الملزوم لا یوجدو بدون اللازم ملزوم لازم عام کے بغیر نہیں پایا جا سکتا فلا یوفم نفی الاشترا مثال کے طور پر حیوان ایک دوسری مثال حیوان انسان کا لازم عام ہے تو حیوان بغیر انسان کے پایا جا سکتا لیکن انسان بغیر حیوان کے تو نہیں پایا جا سکتا پس وجوب جو ملزوم ہے بغیر لازم عام یعنی بغیر سیگہ عمر کے نہیں پایا جا سکتا اگرچہ سیگہ لازم عام ہونے کی وجہ سے بغیر وجوب یعنی بغیر ملزوم کے پایا جا سکتا ہے تو ثابت ہوا کہ وجوب بغیر سیگہ کے یعنی یعنی فعل نبی سے مفہوم نہ ہوگا فلا مفہوم نہ ہوگا اور جب وجوب فعل نبی سے مفہوم نہ ہوا تو ترادف کی نفی ہو گئی نفی ہو گئی فلا یفهم نفی الاشتراک قطو لیکن اشتراک کی نفی بالکل نہیں ہوئی تو اب اس لازم کو یا تو لازم عام پر محمول کیا جائے اگر محمول کریں گے تو اس صورت میں اشتراک کی نفی نہیں ہوگی بلکہ ترادف ہی کی نفی ہوگی جس کی نفی پہلے ہو چکی ہے اور اگر لازم سے مراد لازم مساوی ہو لازم سے مراد لازم مساوی ہو یعنی سیگہ لازم اور وجوب ملزوم اور دونوں میں مساوات ہو تو ترادف اور اشتراک دونوں کی کنایتاً نفی ہو جائے گی اس طور پر کہ لازم مساوی بگیر ملزوم کی نہیں پایا جاتا اور ملزوم بگیر لازم مساوی کی نہیں پایا جاتا جیسے ناتق انسان کا لازم مساوی ہے تو ناتق بگیر انسان کی نہیں پایا جا سکتا اور انسان ناتق کی نہیں پایا جا سکتا اسی طرح وجوب بگیر سگے عمر کے نہیں پایا جائے گا اور سگے عمر بگیر وجوب کے نہیں پایا جائے گا پس جب وجوب بگیر سگے عمر کے نہیں پایا جاتا یعنی فعل نبی علیہ السلام سے وجوب ثابت نہیں ہوتا تو ترادف کی نفی ہو گئی اور جب سگے عمر بگیر وجوب کے نہیں پایا جائے گا یعنی سگے عمر سے صرف وجوب مفہوم ہوتا ہے اباحت و ندب وغیرہ مفہوم نہیں ہوتے تو اشتراک کی نفی ہو گئی بہرحال جب لازم عام مراد لینے کی صورت میں صرف ترادف کی نفی ہوتی اور اشتراک کی نفی نہیں ہوتی اور لازم مصاوی مراد لینے کی صورت میں ترادف اور اشتراک دونوں کی نفی ہو جاتی ہے تو لازم سے لازم مصاوی مراد لیے جانے کی صورت میں تاثیز کا حصول ہوتا ہے اور لازم عام مراد لیے جانے کی صورت میں تاقید و تقرار کا حصول ہوتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ تاسیس بہتر ہے تاقید سے جب ایسا ہے کہ تاسیس بہتر ہے تاقید سے تو مصنف کے قول لازمہ میں لازم کو لازم مصاوی پر محمول کیا جائے گا محمول کیا جائے گا اور جب ایسا ہوگا کہ لازم مصاوی پر محمول کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ مصنف کی اس عبارت میں اشتراک اور ترادف دونوں کی نفی ہوگی فیم بغی ایہم اللہ لازم تو ضروری ہے کہ لازم کو لازم مصاوی پر محمول کیا جائے یعنی مراد مراد یعنی وجوب بگیر سیگا کے اور اسی طریقے سے سیگا بگیر مراد یعنی وجوب کے نہیں پایا جا سکتا فقط وہ مہین ہے زن تو اس وقت ترادف اور اشتراک دونوں کی دونوں کی نفی کنایتاں مفہوم ہوئی